دیکھتے 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 تبیت بھر جاتی ہے پھر نئی کی تلاش ہو اس لئے تو اب دیکھن انسان نے جو ترقی کی اسی مزاج کی ہو جیسے کی 1940 کی گاڑیاں کیسے انتھی اور دو آدار بارہ کی گاڑیاں کیسے تو جنت میں کیا ہوگا ہر شہ تم اپنی بیوی کو دیکھو گے ایک نظر پر جو اس کا حسن ہوگا جب دوسری دفعہ دیکھو گے تو اس سے وہ ستر گناہ زیادہ خوبصورت ہوئی تو تمہاری کشش اور پڑھ جائے پھر جب تیسری دفعہ دیکھو گے کیوں کر کے ایسے کر کے ایک سیکنڈ لگا اس رب کا قربان جائے ان کا زنا نہ کرو زنا نہ کرو نکاح کرو میں نے تمہارے لئے ایسی لڑکیاں تیار کر کر رکھی ہیں کہ دیکھو گے تو چالیس سال دیکھنے کا نشہ نہیں اترے پہلی نظر دیکھے گا جنت کی لڑکی کو تو میرے رب کی عزت کی پسند چالیس برس ایسے دیکھتا رہے آنٹھ ایسے بند نہیں کر سکتا دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا کہ کس لیے کہ ہر پل پل میں سیکنڈ میں اس کا حسن اوپر جا رہا اوپر جا رہا تو ہر دفعہ پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ اور وہ جب تمہیں دیکھے گی تو تم اس کی نظروں میں ہر نظر میں پہلے سے ستر گناہ زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گا تو وہ تمہیں دیکھ کے اس کا دل نہیں پھرے گا اور اسے دیکھ کے تمہارا دل نہیں پھرے گا اس کی جوانی پڑھتی جا رہی ہوگی پڑھتی جا رہی ہوگی پڑھتی جا رہی ہوگی پڑھتی جا رہی ہوگی تمہاری جوانی پڑھتی جا رہی ہوگی پڑھتی جا رہی ہوگی پڑھتی جا رہی ہوگی کہ کیا حسن ہوگا یوسف علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے مخلوق ہے اور میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری دنیا کو حسن دیا ساری دنیا کو ساری دنیا اور آنے ورے لوگ ابھی باقی ہیں مرد عورت کالے گھورے اس میں شامل ہیں ایک بٹا کو ہاف ہاف باقی پورا ہاف اللہ نے اکیلے یوسف کو دیتا کیا شہکار تو وہ ایسے رہتے تھے نکاب رکھتے تھے فتنہ نے پڑھ دیتا تو یہ میرے رب کی قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے تو جنت میں اب کیونے والا ہے اللہ اپنے نور میں سے چہرے پر نور ڈالے گا جو میک اپ ہوگا مرد عورت کا وہ میک اپ کیا ہوگا اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالے یہ سورہ اللہ کی روشنی کا ادنا سا ادنا سا ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے اسے ڈالے گا تو پھر چونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا وہ حسن ہے تو پھر وہ پڑھتا ہی ہے پڑھتا ہی ہے پڑھتا ہی ہے عورت کے لئے مرد کا مرد کے لئے عورت تو آئیڈیل ہوم اللہ نے آگر بنایا ہے پھر کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو کہ نیا گھر بنانا ہے تو بنانے میں کتنا دیر لگتی کتنا وقت لگتی نیا گھر بناؤ گئے اس سے ہمارا دل بھر گیا ہے نیا بناو سال دو سال تو چلے گئے تین سال تو چلے گئے میرے رب کی عزت کی قسم آپ ایک نظر آپ نے دیکھا اور آپ کو خیال ہے کہ یہ ڈیزائن اب قرآنہ ہو گیا ہے نیا ہونا چاہیے تو آپ کے جملہ پورا ہونے سے پہلے ہر چیز نئی ہو چکی ہو سبحان آئیڈیل ہوم ایک عورت کتنے ارمانوں سے گھر سجاتی لیکن میں نے کروڑ پتیوں کی بیویوں کے فون سنے ہیں ہچکیاں لے کپ ہوتے ہوئے کہ ہمارے خامد کا رویہ ٹھیک نہیں گھر کو آگ لگا ہیرے کے سٹھ کو میں کیا کروں جب میرے خامد کو بوری ٹھیک ہیں بیس کروڑ کے گھر کو میں کیا کروں جب میرے خامد کا رویہ ٹھیک ہیں انہیں تو آئیڈیل ہوم بنایا تھا دوس میں یہ کون سے آگے تو یہ آئیڈیل ہوم پر نہیں سکتا ہے مرض کی اپنی ہوتی ہے مرضی عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے زبان کے جملے سخت ہوتے ہیں دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں دل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آدمی کا حدیث چاہتا ہے کہ میری عزت ہو لوگ مجھے سلام کریں کوئی میرے آگے ہو کوئی پیچھے ہو ایک ہمارا سیاست آدھان کہنے لگا تم میں کیا خبار جب گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے تو آدمی کہاں اڑتا ہے جھنڈے والی گھڑی ابھی تو نشہ ہی ہو رہا ہے تو آدمی کی کمزوری ہے لیکن یہاں جھنڈے بھی لوگ لگاتے ہیں چن کو جھنڈے لگا کے دیتے ہیں انہوں کو جھنڈے بھی لگتے ہیں آپ کو تھوڑا سا پروٹوکول بتاؤں جنت کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بٹھا دے گا اپنے میہ بیوی ساتھ بٹھوں دروازے کھنے اور آپ کے خادم آئیں کہ سب سے چھوٹا جنتی ہے اس کے اسی ہزار نوکہ ہیں ماشاءاللہ تو باقیوں کا اندازہ لگاؤ کتنے ہونے سب سے چھوٹا جاتے ہیں اسی ہزار اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں آئے بڑی دیر جہنم کی سزا بھگت کے میرے نبی کے قربان جاؤں کیا نظر کیا علم ہے آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا اس کو جہنم سے نکلتے ہوئے اس کا نام بتایا تو اس کا نام ہوگا جوہینہ اس کا قبیلہ بتایا اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ سب سے آخر میں نکلے مورن کھوٹا کھوٹا پتنے کب نکلے تو یہ جب جنت میں انٹر ہوگا تو اسی ہزار نوکر اس کو گوڑ آف آران پرشکت اسی ہزار آقا جی ہمارے سرباہ سوارے جنت نہیں پہنچ گیا آپ نے اتنی دیر لگا تھا وہ کہے گا شکر کرو میں آئی گیا میں نے بڑے لتر پہلے یہ سب سے چھوٹا پروٹوکولیں تو لاکھوں کروڑوں خدام آکر سلام کریں گے تو آپ ہوا میں اڑتا اپنے آپ کو محسوس کریں یہ عزت آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلب گا ہوتی عزت نفس ہر ایک کو محبوب ایک آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سمت جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا فیفٹی نائن میں ہمارے والے صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے اس پہلے بیل ہوتے تھے عزت نفس کو یاد آتے کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتے ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دی ٹھوئی ٹاک بیل تو ہمارے والے صاحب نے ڈاکٹر بلوایا اس نے کوئی ٹیکہ بھی کر لگایا لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا تو ایک ہماری برادری کا دیسی حکیم تھا اس کے پاس عزمانے میں حراستت ہوتے نہیں تھے تو والے صاحب نے گھوڑے پر نوکر کو پھیجا جو اس کو اٹھا کے لائے اس نے بیل کو دیکھا کہ نے کہا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ کہا جی یہ ہے ہمارا کسائی دیتو کسائی اللہ دیتا نام تھا دیتو کہتے تھے اے دیتو کسائی اے پریا اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتا اتارا اور پانچ سات جوتی اس کے سر میں مارے پھر گلنے کہا اب چارہ ڈالو جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگے یہ میرے گھر کا واقع ہے کوئی سونا سنائے لی تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے لی ایک لیو ہے کہا نہیں میں نے اس کو چیک کر لیا تھا اس کو کچھ نہیں تھا یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلا دوں تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کوئی اس سے خراب کیا ہے اب اس کی آنکھوں کے سامنے دو جار جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا دے بھوکھا عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے یہ انسانی ضرورت ہے مال کی طلب ناجائز نہیں ہے انسانی ضرورت ہے ہم اس کے حدود ہیں اس کے اندر تو ضرورت ہے اس کے باہر پھر کہیں تقبر بن جاتا ہے کہیں ظلم بن جاتا ہے کہیں زیادتی ہے حدود ہے اندر ایک حدیث سنا دے تم کسی مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے میرے نبی نے فرمایا ایک روپیہ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے برابر ایک روپیہ یعنی ایک پونڈ ایک پونڈ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے برابر اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے جب ایک پونڈ کا سود چھتیس دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے الاستطالت فی عرض المسلم مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود ہے اللہ حافظ تو نوکر آپ کو پروٹوکول دیں گے خوشی ہو بھی جنت سے بڑھ کے خوشی ہو تو نوکر چلے جائیں گے پھر اللہ کا اشارہ ہوگا دروازیں کھلیں تو فرشتے آئیں گے وَالْمَلَائِكَةَ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ بِنْ قُلِّ بَابِ اب یہ کروڑوں کی ارتعداد میں آئیں تو کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نورانی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے کہیں گے بیمار صفح وہ جو اپنے لندن میں صبر کی زندگی گزاری یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے کہا جاؤ سلام غفلت کے لیس میں آپ نے قیدار ہو کے زندگی گزاری اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری جب چاروں طرف شراب شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے در کے زندگی گزاری سلام 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 ہم نے ان کو ہوا میں اڑا دے یہ میں پہلے وقت دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتا ہے مال سے بھی زیادہ ڈگریوں سے بھی زیادہ تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا ہم فرشت ہے فرشت ہے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام آئیڈیل ہوم بتا دیکھ دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا دیکھ دم نور بھی نور چھا جائے گا جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں یہ اللہ سامنے ہو اور اللہ کہے گا سلام قول من رب الرحیم اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پشکتے ہیں رب الرحیم پرور قول کی آخری حد تمہارا رب تمہیں سلام پشکتے ہیں سلامان قول من رب الرحیم رب الرحیم اے میرے بندوں اے میری بندیوں جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری میں تمہارا رب تمہیں سلام پشکتا ہوں وہ تمہیں مرحبہ کہتا ہوں تمہیں ویلکم کرتا ہوں پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے ہر مرد عورت کا نام لے گا نام نام لے کر گئے کیا حال ہے ٹھیک ہے کوئی تکلیف تو نہیں کوئی حاجت تو نہیں کوئی پریشانی تو تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھے تو ایسے حسن و جمال والا ہے کیا یہ ہو سکتا کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں کیا یہ ہو سکتا کہ ہم تو میں ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں اب پوزیشن بدل چکی ہے حیثیت بدل چکی ہے حیثیت پوزیشن یہ اللہ وہ کیسے ہے دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا تم نوکر تھے اور میں مالک تھا تم ایمپلائے تھے ہیں تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا تو تمہارے ذمہیں میری مانکے چلنا میری عبادت کرنا نمازیں پڑھنا روزے رکھنا تمہارے ذمہ میں تھا اب جنت میں آکے حیثیت بدل گئی ہے اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میز پان ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ہوسٹ کہتے ہیں میلوان کو اب تم میرے لئے مہمان ہو میں تمہارا ہوسٹ ہوں اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتا ہے مہمان کو بٹھا کے کھلائے جاتا ہے جاؤ کلو اشربو خاؤ ایو ہنیعہ ہنیعہ کا کیا مندل ہے خاؤ ہر لبنے کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ خاؤ کھانے کے بعد پاکھانا کوئی نہیں ہے پیو ہر گھون کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ ہر گھون ہر گھون